ایک جی آئی ٹی بنا ڈالی اسی عدالت نے جی آئی ٹی کی نگرانی بھی سنبھال لی اسی عدالت نے کبھی پانچ اور کبھی تین جج ساہبان کے ساتھ فیصلے بھی سنا دیئے مجھے نا اہل کرنے کے لیے اقامہ کی آر لی گئی جھوٹ پر مبنی بے بنیاد مقدمے لڑ رہا ہوں نواز شریف کی نا اہلی کے بعد فیصلے پر کڑی تنقید کہا پر اسرار طریقے سے جی آئی ٹی بنائی گئی کبھی پانچ اور کبھی تین جج ساہبان کے ساتھ فیصلے سنائے گئے جانتا ہوں میرا اصل جرم کیا ہے جس عدالت نے فیصلہ سنایا وہی احتساب کوٹ کی نگرہ بن گئی کیا ایسا ہوتا ہے انصاف عاملیت میں عدالتوں سے دی گئی سزا پر اپیل کا حق تھا مگر جمہوری دور میں ایسا نہیں نواز شریف کی پریس کانفرنس سابق وزیر اعظم کا جی آئی ٹی پر بھی تنز کہا میں میرے بچے ہیروں سے بنی جی آئی ٹی میں پیش ہوئے آپ کو پتہ ہے ہیروں کا لفظ کہاں سے آیا بعض ہیروں سے متعلق تو انکوائریاں ہو رہی تھیں ایون فیل پراپرٹیز الازیزیا اسٹیل ملز اور فلیکشپ انویسمنٹ ریفرنس میں نواز شریف پر فرد جرم آئیت کرنے کے لیے دو اکتوبر کی تاریخ مقرر حسین حسن مریم نواز اور کیپٹن سفدر کے قابل زمانت وارن گرفتاری جاری نواز شریف کی پانچ منٹ کی پیشی پر حکومت نے لاکھوں روپے زائی کیے پریس کانفرنس میں سابق وزیر اعظم نے عدالت کا مزاق اڑایا پی ٹی آئی رہنما فوہ چہدری کی دواز شریف پر تنغیر کہا شریف خاندان کا بنیادی کیس آمندن سے زائد اساسے بنانے کا ہے جمائمہ سے قرض لینے اور دینے کی دستاویزات درکار ہیں آپ کے جواب میں ایک لاکھ پاؤنڈ کی منی ٹریل نہیں عمران خان نہ اہلی کیس میں ججز کے نئی بخاری سے کڑے سوالات نئی بخاری نے عدالت سے تیاری کے لیے محلت مانگ لی عمران خان غیر ملکی قوتوں کے آلائکار ہیں عمران خان کے پاس کوئی منی ٹریل نہیں ہے عدالت میں صرف خطوط پیش کیے انیف عباسی کی میڈیا سے گفتگو دانیال عزیز کہتے ہیں سپریم کورٹ سے پتا چلا کہ نیب وفات پا چکا مردہ ادارے کو زندہ کرنے کی کیا ضرورت پیش آئی آئی بی چیف سرکاری خرص پر چار دن لندن میں کیا کرتے رہے کیا وہ لندن نہ اہل وزیراعظم سے ملنے گئے عمران خان کا ٹوئیٹ یہ بھی کہا کہ آئی بی چیف کو ریاست کا وفادار ہونا چاہیے نواز شریف کا نہیں نوشہرہ میں غریب لوگوں کو بہلا پسلا کر گردے نکالنے کا دھندہ بے نقاب نیجی میڈیکل سینٹر پر چھاپے کے دوران نور اکنی گھروں گرفتہ تین چار بچے سی گزارانے سے ہوندہ سترہ لکھ روپیہ لاؤ سترہ لکھ روپیہ دی جیا تو گردہ بھی ڈال دی ملک میں ٹیماتر آج بھی عوام کی پہنچ سے دور لوگ قیمتیں سنتے ہیں اور سرک ٹیماتر دیکھ کر لال پیلے ہو جاتے ہیں لندن کے ٹاور ہل سٹیشن میں موبائل فون پھٹنے سے دھماکا عوام خوف و حراس اسٹیشن پر بھگدڑ مچنے سے پانچ افراد زخم اور انگلیش کرکیٹر بین سٹوکس کو پولیس نے بسٹل میں گرفتار کر لیا انگلیش کھلاڑی کو تیسرے ونڈے کے بعد حراسط میں لیا گیا موسیقی